اسلام علیکم ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے آج ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں پاکستان کے مختلف شہروں سے استعمال شدہ فرنیچر کی ویڈیو لے کے حاضر ہوئی ہوں آج کی ویڈیو میں پوش علاقوں کے بہترین اور بلکل نیو کنڈیشن کے فرنیچر جو کہ بہت ہی لگشری اور بہت ہی مہنگے داموں میں مارکٹ میں ملتے ہیں اور جن کو پوش علاقوں کے لوگ چند ماہ استعمال کر کے تبدیل کر لیتے ہیں وہ فرنیچر آج کی ویڈیو میں شامل کیے گئے ہیں اس کے علاوہ کچھ الیکٹرونکس آئیٹمز اور پردے بھی شامل کیے گئے ہیں اور اگر آپ بھی اپنے گھر کی کوئی بھی استعمال شدہ آئیٹم سیل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کاروبار کی پرموشن کروانا چاہتے ہیں یا اپنے چینل کی پرموشن کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں تو چلی جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی پہلی آئیٹم ہربنز پورا لاہور سے ہے اور یہ ایک عدد بیبی کورٹ ہے بلکل نیو کنڈیشن میں ہے اور کافی زیادہ سٹورج کے ساتھ ہے اس کے ساتھ میٹریز بھی انکلوڈ ہے اور آنر نے اس کی ڈیمانڈ سترہ ہزار روپیا کی ہے لیکن آپ لوگ اپنی مناسب آفر دے سکتے ہیں آنر کا نمبر آئیٹم نمبر کے ساتھ ڈسکرپشن میں موجود ہے ہماری نیکسٹ آئیٹم وابڈا ٹرون لاہور سے ہے اور یہ ایک عدد ایٹ چیئر ڈائننگ ٹیبل ہے بہت ہی خوبصورت اور بلکل نیو کنڈیشن میں یہ لوکل فرنیچر نہیں ہے بلکہ بہت ہی اچھی کالٹی کا اور برینڈڈ فرنیچر ہے آنر نے اس ڈائننگ ٹیبل کی ڈیمانڈ ایک لاکھ ستر ہزار روپیا کی ہے اور اس کے ساتھ ہی میچنگ میں ایل شیپ سوفا ہے سیون سیٹر سوفا ہے کشنز کے ساتھ اور آنر نے اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ پچاس ہزار روپیا کی ہے سوفی کی کنڈیشن بہت اچھی ہے بہت خوبصورت سوفا ہے اور بلکل نیو کنڈیشن میں ہے یہ صرف چند ماہ ہی یوز ہوا ہے آنر نے اپنی ڈیمانڈ جو بتائی ہے اس میں بلکل تھوڑی سی کمی بیشی وہ کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنی مناسب آفر آنر کو دے سکتے ہیں آنر کا نمبر آئیٹم نمبر کے ساتھ دسکرپشن میں موجود ہے ہماری اگلی آئیٹم بھی وابڈا ٹاؤن لاہور سے ہے اور یہ ایک عدد کمپلیٹ بیڈ سیٹ ہے ایک عدد خوبصورت بیڈ دو عدد سائٹ ٹیبلز اور ایک عدد ڈریسنگ ٹیبل بیڈ کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے اس کی پالش کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے پالش کی شائن پتہ چل رہا ہے کہ بیڈ بلکل نیو ہے بہت کم یوز ہوا ہے آنر نے اس کی ڈیمانڈ پین سٹھ ہزار روپے کی ہے جو کہ بہت مناسب ہے اور یہ آنر کی فل اینڈ فائنل ڈیمانڈ ہے آنر اس میں بلکل بھی کمی نہیں کریں گے اس لئے مائنڈ میں آپ نے اس کی پرائز کو رکھ کر پھر آنر کو کوئل کرنی ہے آنر کا نمبر آئیٹم نمبر کے ساتھ دسکرپشن میں موجود ہے ہماری اگلی آئیٹم کو رنگی کراچی سے ہے اور یہ ایک عدد سیون سیٹر سوفا ہے تھری ٹو ون ون کے ساتھ خوبصورت سوفا ہے اور اچھی کنڈیشن میں ہے آنر نے اس کی بہت ہی مناسب ڈیمانڈ کی ہے صرف پچیس ہزار روپے آنر کا نمبر آئیٹم نمبر کے ساتھ دسکرپشن میں موجود ہے آپ لوگ اپنی مناسب آفر دے سکتے ہیں ہماری نیکسٹ آئیٹم گلشن اقبال کراچی سے ہے اور یہ دو عدد واض ہیں بہت ہی خوبصورت اور اچھی کنڈیشن میں ایک بلو کلر میں ہے اور ایک ریڈ کلر میں ہے آنر نے ان دونوں کی ڈیمانڈ صرف بارہ سو روپے کی ہے آنر کا نمبر آئیٹم نمبر کے ساتھ دسکرپشن میں موجود ہے ہماری نیکسٹ آئیٹم صدر کراچی سے ہے اور یہ ایک عدد ٹو دور وڈن کبرڈ ہے کافی خوبصورت ہے اور اچھی کنڈیشن میں ہے صرف اس کی پالش کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے اگر آپ اس کو پالش کروالے تو یہ بلکل نیو کنڈیشن میں ہو جائے گی ویسے لکڑی اس کی مضبوط ہے اور آنر نے اس کی ڈیمانڈ صرف نو ہزار روپے کی ہے جو کہ بہت مناسب ہے آنر کا نمبر آئیٹم نمبر کے ساتھ دسکرپشن میں موجود ہے آپ لوگ اپنی مناسب آفر دے سکتے ہیں ہماری اگلی کچھ آئیٹمز وائپٹا ٹاؤن لاہور سے ہیں اور یہ ایک ہی آنر کے گھر کی ساری چیزیں ہیں اور ان کا جتنا بھی فرنیچر ہے وہ بہت اچھی کالٹی کا اور بلکل نیو کنڈیشن میں ہے کیونکہ یہ چند ماہ استعمال کیا ہے اور اب انہوں نے سیل پر لگا دیا ہے اس میں سب سے پہلے یہ ایک عدد بلیک کلر میں سکس سیٹر سوفا ہے 321 کے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور بلکل نیو کنڈیشن میں سوفا ہے آنر نے اس کی ڈیمانڈ 65,000 کی ہے اس کے ساتھ یہ ایک عدد سکن کلر میں سکس سیٹر سوفا ہے یہ بھی بلکل نیو کنڈیشن میں ہے اس کی ڈیمانڈ بھی آنر نے 65,000 کی ہے اور یہ ایک عدد گریہ سوفا ہے یہ بھی سکس سیٹر سوفا ہے 321 کے ساتھ اس کی ڈیمانڈ آنر نے 70,000 رپیہ کی ہے اس کے ساتھ ہی ایک عدد گولڈن کلر میں سکس سیٹر سوفا ہے 321 کے ساتھ اس کی ڈیمانڈ بھی آنر نے 70,000 رپیہ کی ہے اور یہ ایک عدد بہت ہی خوبصورت بیڈ ہے دو عدد سائٹ ٹیبلز اور ایک ادر ڈریسنگ کے ساتھ بلکل نیو کنڈیشن میں ہے اس کی ڈیمانڈ آنر نے ایک لاکھ پچاس آزار روپے کی ہے اور یہ ایک ادر سک سیٹر ڈائننگ ٹیبل ہے یہ بھی بلکل نیو کنڈیشن میں ہے اس کی ڈیمانڈ آنر نے فورٹی ایٹ تھاؤزن کی ہے یہ سارے فرنیچر کی ڈیمانڈ آنر نے جتنی بھی کی ہے اس میں تھوڑی بہت وہ کمی پیشی کر دیں گے آپ لوگ آنر سے بات کر کے اپنی مناسب آفر دے سکتے ہیں آنر کا نمبر آئٹم نمبر کے ساتھ دسکرپشن میں موجود ہے ہماری اگلی آئٹم سرگودہ سے ہے اور یہ ایک ادر سیف علماری ہے کافی بڑے سائز میں ہے اور کافی وزنی علماری ہے اس کے ویٹ کی اگر بات کریں تو ایک سو ساٹھ کیجیس کا ویٹ ہے آنر نے اس کی ڈیمانڈ صرف اٹھائیس ہزار روپے کی ہے جو کہ بہت مناسب ہے آنر کا نمبر آئٹم نمبر کے ساتھ دسکرپشن میں موجود ہے آپ لوگ اپنی مناسب آفر دے سکتے ہیں ہماری اگلی آئٹم سبزہ زار لاہور سے ہے اور یہ ایک پردہ ہے اچھی کنڈیشن میں ہے اس کی جو چوڑائی ہے وہ پانچ فٹ ہے اور لمبائی چھ فٹ ہے آنر نے اس کی ڈیمانڈ چھ سو روپے کی ہے اور یہ فائنل ڈیمانڈ ہے آنر کا نمبر آئٹم نمبر کے ساتھ دسکرپشن میں موجود ہے ہماری اگلی آئٹم راول پنڈی سے ہے اور یہ تین عدد پردے ہیں سات فٹ لمبائی کے ساتھ بلکل نیو کنڈیشن میں ہے اور آنر نے اس کی ڈیمانڈ پانچ ہزار روپے کی ہے لیکن آپ لوگ اپنی مناسب آفر دے سکتے ہیں آنر کا نمبر آئٹم نمبر کے ساتھ دسکرپشن میں موجود ہے ہماری اگلی آئٹم شیخوپرا روڈ مرید کے سے ہے اور یہ ایک عدد سکس سیٹر سوفا ہے تھری ٹو ون کے ساتھ بہت خوبصورت سوفا ہے اور بہت اچھی کنڈیشن میں ہے آنر نے اس کی ڈیمانڈ 28000 روپے کی ہے جو کہ بہت مناسب ہے جلدی سیل ہونے والی آئٹم ہے اس لئے جلد سے جلد آنر سے رابطہ کریں آنر کا نمبر آئٹم نمبر کے ساتھ دسکرپشن میں موجود ہے ہماری اگلی کچھ آئٹم گجرات سے ہیں اور یہ ایک ہی آنر اپنے گھر کا کافی سامان سیل کر رہے ہیں جن میں سب سے پہلے یہ ایک عدد چائنی سوفا ہے ٹو ون ون کے ساتھ بہت خوبصورت اور بلکل نیو کنڈیشن میں ہے اس کی پالش سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کافی اچھی ہے آنر نے اس کی ڈیمانڈ 19000 روپے کی ہے اس کے ساتھ یہ دو عدد بیڈروم چیئرز ہیں یہ بھی بلکل نیو کنڈیشن میں ہیں اس کی ڈیمانڈ آنر نے 12000 روپے کی ہے اور یہ دو عدد سائٹ ٹیبلز ہیں بہت اچھی کنڈیشن میں ہیں جس کی ڈیمانڈ آنر نے 10000 روپے کی ہے اور ایک ادر ڈیسنگ ٹیبل ہے کافی بڑے سائز میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ ہزر ڈرور کے ساتھ ہے اور اس کا شیشہ اس کے ساتھ فکس نہیں ہے وہ الگ سے آپ دیوار کے ساتھ ہینگ کر سکتے ہیں اس کی ڈیمانڈ آنر نے 15000 روپے کی ہے ڈیسنگ ٹیبل بھی بلکل نیو کنڈیشن میں ہے اس کے ساتھ یہ تین ڈرور اور کیبنٹ کے ساتھ ایک وڈن علماری ہے اس کو آپ ملٹی پرپس یوز کر سکتے ہیں کچن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور لیونگ روم میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کی ڈیمانڈ آنر نے 7000 روپے کی ہے اس کے ساتھ یہ ایک ادر اسٹری سٹینڈ ہے یہ نارمل اسٹری سٹینڈ نہیں ہے بلکہ کافی بڑے سائز میں ہے اس کی چوڑائی بہت زیادہ ہے اور 3 ڈور کے ساتھ یہ ایک طرح سے پوری علماری ہے آنر نے اس کی ڈیمانڈ 18000 روپے کی ہے اور لکڑی کی آنر نے پوری پوری گیرنٹی دی ہے اس کے ساتھ ہی بہت ہی اچھی کالٹی اور بہت ہی اچھی کنڈیشن کا یہ سینٹر ٹیبل ہے جس کی ڈیمانڈ آنر نے 12000 روپے کی ہے اس کے ساتھ ہی یہ ایک ادر گلم گیس الیکٹرک سٹوو ہے بلکل نیو کنڈیشن اور ورکنگ کنڈیشن میں ہے اس کی ڈیمانڈ آنر نے 17000 کی ہے آنر کی جتنی بھی آئیٹمز ہیں آنر کا کہنا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ کوئی آئیٹم بائے کرتا ہے یا سارا فرنیچر خریدتا ہے تو آنر اس پہ مزید ڈسکاؤنٹ دیں گے بلکہ کافی اچھا ڈسکاؤنٹ دے دیں گے آنر کا نمبر آئیٹم نمبر کے ساتھ دسکرپشن میں موجود ہے آپ لوگ آنر کو اپنی مناسب آفر دے سکتے ہیں ہماری اگلی کچھ آئیٹم بھی گجرات سے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ الیکٹرک آئیٹمز ہیں جن میں سب سے پہلے یہ ایک عدد پنکھا ہے یہ دیکھنے میں پرانا لگ رہا ہے لیکن یہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے اس کے ساتھ ہی ایک عدد واشنگ مشین ہے اور ایک عدد ڈرائر ہے یہ تینوں چیزیں ورکنگ کنڈیشن میں ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے الیکٹرک آئیٹم کی جتنی بھی آئیٹمز ہوتی ہیں ان کو اچھی طرح سے اپنی تسلی کر کے پھر بائے کرنا ہے آنر نے اس پنکھے کا مشین کا اور ڈرائر کا تینوں چیزوں کا پچیس ہزار ڈیماند کی ہے اس کے ساتھ ہی یہ ایک عدد آٹے کا ڈرم ہے اس کو آٹے کا ڈرم بھی کہہ سکتے ہیں چاولوں کا بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ایک عدد لوہے کی چوکی ہے یہ بھی اچھی کنڈیشن میں ہیں آنر نے ان دونوں چیزوں کی ڈیماند پانچ ہزار پیا کی ہے یہ جتنی بھی آئیٹمز ہیں اگر آپ ساری آئیٹمز ایک ساتھ پائے کرتے ہیں تو آنر اس پر مزید آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے آنر کا آئیٹم نمبر کے ساتھ دسکرپشن میں موجود ہے ہماری آج کی اگلی آئیٹم سرگودہ سے ہے اور یہ ایک عدد سکس سیٹر سوفا ہے تھری ٹو ون کے ساتھ بہت خوبصورت سوفا ہے اور بلکل نیو کنڈیشن میں ہے بلکہ نیو ہی سوفا ہے یہ جہیز کا سوفا ہے اور گھر میں جگہ کی کمی کی وجہ سے آنر اس کو سیل کر رہے ہیں آنر نے اس کی ڈیمانڈ پنتالیس ہزار روپیہ کی ہے لیکن آپ لوگ اپنی مناسب آفر دے سکتے ہیں آنر کا نمبر آئیٹم نمبر کے ساتھ دسکرپشن میں موجود ہے ہماری اگلی آئیٹم فیصلہ باد روڈ سرگودہ سے ہے اور یہ ایک عدد فائیف سیٹر سوفا ہے تھری ون ون کے ساتھ بہت خوبصورت سوفا ہے اور بہت اچھی کنڈیشن میں ہے آنر نے اس کی ڈیمانڈ بتیس ہزار روپیہ کی ہے جو کہ بہت مناسب ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ اپنی مناسب آفر دے سکتے ہیں آنر کا نمبر آئیٹم نمبر کے ساتھ دسکرپشن میں موجود ہے ہماری اگلی آئیٹم یونیورسٹی روڈ سرگودہ سے ہے اور یہ ایک عدد سکس سیٹر سوفا ہے تھری ٹو ون کے ساتھ کافی خوبصورت سوفا ہے اور کافی بڑے سائز میں ہے اور کنڈیشن بھی بلکل نیو جیسی ہے آنر نے اس کی ڈیمانڈ پچاس ہزار روپیہ کی ہے لیکن آپ لوگ اپنی مناسب آفر دے سکتے ہیں آنر کا نمبر آئیٹم نمبر کے ساتھ دسکرپشن میں موجود ہے ہماری اگلی آئیٹم جو ہے وہ شیخوپورا سے ہے اور یہ ایک عدد علماری ہے بلکل نیو کنڈیشن میں ہے اور کافی بڑے سائز کی ہے اگر اس کے سائز کی بات کی جائے تو ایٹ پائی ایٹ فیٹ اس کا سائز ہے اور آنر نے اس کی ڈیمانڈ چالیس ہزار روپیہ کی ہے لیکن آپ لوگ اپنی مناسب آفر دے سکتے ہیں آنر کا نمبر آئیٹم نمبر کے ساتھ دسکرپشن میں موجود ہے ہماری اگلی آئیٹم سبزہ زار لاہور سے ہے اور یہ دو عدد سنگل سوفا ہیں ون ون سیٹر کے اچھے خوبصورت ہیں اور کنڈیشن بھی اچھی ہے آنر نے اس کی ڈیمانڈ پندرہ ہزار روپیہ کی ہے لیکن آپ لوگ اپنی مناسب آفر دے سکتے ہیں آنر کا نمبر آئیٹم نمبر کے ساتھ دسکرپشن میں موجود ہے ہماری اگلی آئیٹم راورپنڈی سے ہے اور یہ ایک عدد بوس کمپنی کی واشنگ مشین ہے یہ ڈبل واشنگ مشین ہے ڈرائر کے ساتھ ورکنگ کنڈیشن میں ہے لیکن کانڈلی آپ الیکٹرونکس کی کوئی بھی آئیٹم بائی کرنے سے پہلے اچھی طرح اپنی تسلیق کر کے پھر بائی کریں آنر نے اس کی ڈیمانڈ 22000 راپیہ کی ہے آنر کا نمبر آئیٹم نمبر کے ساتھ دسکرپشن میں موجود ہے ہماری اگلی آئیٹم لاہور سے ہے اور یہ ایک عدد ڈالنز کمپنی کی فریج ہے ورکنگ کنڈیشن میں ہے اوورال اس کی کنڈیشن اچھی ہے لیکن ڈور کا جو لیمینیشن ہے وہ کچھ تھوڑا سا ڈیمیج ہے آنر نے اس کی ڈیمانڈ 35000 راپیہ کی ہے لیکن آپ لوگ اپنی مناسب آفر دے سکتے ہیں اور کنڈی الیکٹرونکس آئیٹم کو اپنی تسلیق کر کے پھر بائی کریں آنر کا نمبر آئیٹم نمبر کے ساتھ دسکرپشن میں موجود ہے امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی کنڈی ویڈیو کو لائک کریں اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ